اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله طیبین الطاہرین وآصحابه الهادین المهدیین امباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه الشتاء وعلى الكفار روح ماء بينهم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر آئیے ہم اور آپ میں جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ عبرار و اخیار جنابِ احمدِ مُشتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظر آنے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے یہ اجلاس غیر متوقع طریقے پر دو دن میں آنن فانن ہوا پرسوں میں اترا کھن میں تھا خالد اسماعیلی صاحب کا پھون گیا کہ ساتھ تاریخ دے دیجئے میں نے کہا اسی کون سی امرجنسی آگئی ہے کہ نہیں آپ تاریخ دے دیجئے حضور قلزار ملت بھی بنارس میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ تاریخ دے دیجئے تو ایک چلسہ ہو جائے کچھ لوگ بڑی شر پسندی کر رہے ہیں ان کا علاج کرنا ضروری ہے مانے کا ٹھیک ہے مسلکِ آلہ حضرت کی تربیجو اشاعت ہی ہم لوگوں کی زندگی کا نصبول آئے نہیں جہاں ضرورت پڑ جائے جب ضرورت پڑ جائے ہم لوگ مسلکِ آلہ حضرت کا پرچم بلند کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں کل ہی رات میں گھر آیا آج دل میں ایک بجے تک طلبہ کو پڑھایا زہر کے بعد یہاں کے لئے نکل آیا کچھ کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملے لیکن جو کچھ دماغ میں سوچا جو حدیثیں اور آیتیں دماغ میں آئیں سوچتے سوچتے انہی کی روشنی میں انشاءاللہ خطاب ہوگا میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی اسی پر گفتگو ہوگی اس میں نبی کا بھی ذکر ہے نبی کے صحابہ کا بھی ذکر ہے اور آج کے اجلاس کی کامیابی کی سب سے بڑی زمانت ہمارے حضور گلزار ملت ہے یہ جس جلسے میں شریک ہو جائیں سلح پلی تو کیا شیطان بھی چھتیس کوس دور بھاگ جاتا ہے انہی کے قدموں کی برکت سے تقریر ہوگی قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكْعًا سُجَّتِنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ اَسْرِ سُجُودِ آگے پڑھوں تو پڑھتا ہی رہوں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ اپنے صحابہ کا بھی ذکر فرمایا اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں ممتاز ہے اسی طرح ہمارے نبی کے صحابہ بھی تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سفزِ افضل و عالی ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی خصوصیت کو کئی جہتوں سے واضح فرمایا قرآن عظیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کئی جگہ اظہار ہوا کئی جگہ تذکرہ ہوا لیکن اللہ نے کہیں نبی کا نام لے کر نہیں فرمایا محمد آگئے اللہ کو نبی کی آمد کا اعلان کرنا ہوا تو فرمایا قد جا اکم من اللہ نور اللہ کی طرف سے نور آگیا کہیں فرمایا قد جا اکم برحان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے برحان اور دلیل آگئی کہیں فرمایا لقد جا اکم رسولک ایک عظیم رسول تمہارے درمیان آگیا پورے قرآن کا آپ مطالع کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جہاں جہاں تذکرہ ہوا ہے نبی کے علم کے ساتھ نہیں نبی کے اوصاف و کمالات کے ساتھ ہوا ہے کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قد جا اکم محمد محمد آگئے ہر جگہ نبی کے اوصاف و کمالات کے ذریعے نبی کی آمد کا اعلان ہوا گویا اللہ رب العزت پوری دنیا کو یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے کہ جب میلاد النبی میں نبی کی آمد کا تذکرہ کرو تو نبی کا نام لے کر نہیں بلکہ نبی کے اوصاف و کمالات کے ذریعے نبی کی آمد کا تذکرہ کرو یہی عدب ہے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم خصوصیت کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں سے عالمِ ارواح نے اس بات کا اہد و پیمان لیا کہ جب نبی آخر زمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تو بہت سادے جملوں میں الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام ارواح نے کہا بے شک قالو بلا تو ہمارا رب ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کروانا ہوا تو عالمِ ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے اہد و پیمان لیا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُوا لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ اللہ نے عالمِ ارواح میں تمام نبیوں سے اہد و پیمان لیا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں جب میں تم کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے دنیا میں بھیجوں سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہاری تصدیق فرمانے والے ہیں یہاں سمت تراخی کے لیے ہے اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ رسول سب سے بعد میں آئیں گے سب سے اخیر میں آئیں گے سارے نبیوں کی تصدیق فرمائیں گے تو اللہ نے اہد و پیمان لیا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا قالو اقررنا قالا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ حِسْرِ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اس پر اہد و پیمان قائم کر لیا قالو اقررنا تمام روحوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا اللہ نے اسی پر بس نہ فرمایا قالا فَشَدُوْا اس پر گواہ بھی بن جاؤ سارے نبیوں کی روحوں نے کہا ہم گواہ بن گئے اللہ نے اسی پر بس نہ فرمایا قالا فَشَدُوْا وَعَنَا مَعْقُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تم بھی گواہ بنو اور میں بھی اس بات پر گواہ بنتا ہوں قرآن عظیم میں اللہ نے جب اپنے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا ہوا تو تاقیدی جملوں کے ساتھ مسلسل اقرار کے ساتھ مسلسل شہادتوں کے ساتھ اقرار کروایا اور جب اپنی ربوبیت کا اعلان کرنا ہوا اقرار کرانا ہوا تو بغیر تاقید کے ساتھ جملوں سے اعلان کروایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے اخیر میں نبی اور رسول آیا وہ اتنا اہم ہوگا اتنا آزم ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تھا ہر نبی پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لے آئیں جب تک میرے نبی پر وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کی نبوت و رسالت کمپلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ سارے نبیوں کی نبوت و رسالت میرے سرکار کی نبوت و رسالت کا فیضان ہے اور میرے سرکار کی نبوت و رسالت کسی نبی کا فیضان نہیں اللہ کا خصوصی انعام میرے نبی تشریف لائے اور جس احتمام کے ساتھ آئے جن موجزات و کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے آئے اس کے بیان کے لیے وقت درگار اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خصوصیت کو اس حیثیت سے بھی واضح فرمایا کہ آپ پر جو کتاب نازل فرمائی وہ ساری کتابوں سے افضل ہوئی آپ کو جو زمان آتا فرمایا وہ سارے زمانوں سے افضل ہوا اور پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان تھے اس کو میرے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا اور انہی کو صحابہ کہتے ہیں اور پوری کائنات کی عورتوں میں جو سب سے افضل و عالی تھی اللہ نے اپنے حبیب کی ازواد کی حیثیت سے ان کا انتخاب فرمایا آپ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کی ازواج متحرات کی کیا شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی تو ایک دودھ پیتے بچے نے ان کی گواہی دی ان کی برات کا اعلان کیا حضرت مریم پر جب تحمت لگائی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی برات کا اعلان فرمایا لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمت لگی تو کسی دودھ پیتے بچے نے آپ کی برات کا اعلان نہیں کیا اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں جتنے پیڑ پودے ہیں آپ کی برات کا اعلان کرتے جتنے کنکر اور پتھر ہیں آپ کی برات کا اعلان کرتے مگر اللہ نے پودوں سے حضرت عائشہ کی صداقت کا اعلان نہ کروایا پتھروں سے آپ کی پاکیزگی کا اعلان نہ فرمایا بلکہ اللہ نے خود حضرت عائشہ کی برات اور تحارت میں قرآن عظیم میں کئی آیتوں کو نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ کی تحارت کا اعلان فرمایا سبحان اللہ یہ نبی کی ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے منتخب ہیں ایسے منتخب ہیں کہ اللہ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی اللہ نے اپنی رضا مندی کی سندتہ فرمائی ان کی سچائی اور فلاح و کامرانی کا اعلان فرمایا قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا اولائکہم صادقون یہی لوگ سچے ہیں قرآن میں فرمایا اولائکہم المفلحون یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرت و رزق کریم یقیناً قطعاً یہی لوگ سچے اور پکے مسلمان ہیں ان کے لئے مغفرت اور پاکزہ رزق ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اولائکہم مبرؤون مما يقولون لہم مغفرت و جرون عظیم یہ ان تمام الزامات سے بری ہیں جو تم ان پر لگا رہے ہو ان کے لئے مغفرت ہے اور اللہ کی بارگاہ سے عظمت ہے آپ ذرا اندازہ لگاؤ قشان کے یہ صحابہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ صحابہ کی عظمت کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے صحابہ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناو جو صحابہ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے ر جو صحابہ سے دشملی کرتا ہے وہ مجھ سے دشملی کرنے کی وجہ سے کرتا ہے جو صحابہ کو ازییت پہنچائے وہ مجھے عذیت پہنچا رہا ہے اور جو مجھے عذیت پہنچا رہا ہے وہ اللہ کو عذیت پہنچا رہا ہے میں آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں جہاں مطلقاً صحابہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اس مطلق میں اگر حضرت ستی کے اکبر داخل ہیں عمر ابن خطاب داخل ہیں عثمان غنی داخل ہیں علی مرتضی داخل ہیں حسنین کریمین داخل ہیں تو بتا حضرت امیر مابیہ بھی داخل ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ حضرت امیر مابیہ بھی صحابی ہیں کسی کے باپ میں حمد نہیں کہ حضرت مابیہ کی صحابیت کا انکار کر دے اگر تم نارے تقبیر نارے رسال مسلک اہلہ حضرت عظمت صحابہ اکرام نارے تقبیر نارے رسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلو انہ اہدکم انفق مثل اہد زہبا ما بلغ مدہ اہدہم ولا نصیفہ لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو فلو انہ اہدکم انفقہ مثل اہد زہبا ما بلغ مدہ اہدہم ولا نصیفہ اگر تم میں سے کوئی شخص سونے کا پہاڑ رب کی بارگاہ میں خرچ کرے اور میرے صحابہ ایک سا دو سا جو رب کی بارگاہ میں خرچ کریں تو اس جو پر اتنا ثواب ملے گا کہ سونے کے پہاڑ پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا ہر عمل ایسا ہے کہ اس پر اتنا ثواب مل لہا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اگر وہ عمل کرے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا اسی لئے ہمارے علماء نے فرمایا بڑا سے بڑا ولی غوث اور قطب چاہے جتنا بھی بلند ہو کسی ادنا درجے کے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ صحابی عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں بنا ہے ایمان کی حالت میں رسول کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی بنا ہے بے شد بے شد بے شد سبحان اللہ جب کوئی صحابی عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں بنا تو صحابہ کا عمل کیوں دیکھتے ہیں صحابہ کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اس لئے بڑا شد بڑا غوث قطب ابدال بھی کسی صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعی جو صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت اور صحابہ میں سے کسی بھی فرد کو گالی دے تو وہ ملعون ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت فلا یقبل اللہ منہ صرفن ولا عدل اللہ نہ اس کا نفل قبول فرمائے نہ اس کا فرض قبول فرمائے رات و دن سجدہ کرتے رہو عبادتیں کرتے رہو اگر کسی بھی صحابی کی شان میں تم نے گستاخی کر دی تو تمہارا سجدہ تمہارے مو پر مار دیا جائے گا جنت میں تمہارا داخلہ نہیں ہوگا کیونکہ گستاخِ صحابہ جنتی نہیں ہے بلکہ جہنمی بے شک بے شک بے شک حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی وہ شان بیان کی کہ اگر وہ حدیثیں میں بیان کروں تو بات طویل ہو جائے گا اور جو حدیثیں صحابہ کی شان میں بیان کی گئی ہیں وہ مطلق ہیں جتنے صحابہ ہیں سب کے سب ان حدیثوں کے مصداق ہیں اور انہی صحابہ میں حضرتِ امیرِ معویہ بھی داخل ہیں اس لیے ان آیتوں کے بھی مصداق ہیں ان حدیثوں کے بھی مصداق ہیں جن میں صحابہ کی عظمت بیان کی گئی ہے الگ سے حضرتِ امیرِ معویہ کی شان میں رسولِ پاک نے کئی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اگر یہ حدیثیں نہ بھی ہوتی تو بھی عام حدیثیں جو صحابہ کی عظمت میں وارد ہوئی ہیں وہی امیرِ معویہ کی شان بیان کرنے کیلئے کافی ہے قرآنِ عظیم میں اللہ نے فرمایا لَا يَسْتَبِ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَائِقَ عَاظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو صحابہ فتحِ مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو صحابہ فتحِ مکہ کے بعد مسلمان ہوئے کیا دونوں مرتبے میں برابر ہیں نہیں کیونکہ جو صحابہ فتحِ مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے جان و مال کی قربانی زیادہ پیش کی مسئیبتوں کو زیادہ برداش کیا اور جو صحابہ فتحِ مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہوں نے جان و مال کی قربانی کم پیش کی اس لئے دونوں گروہ برابر نہیں ہیں لیکن اس نقطے پر دونوں گروہ برابر ہیں وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے جب اللہ نے سارے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا تو جو امیرِ مابیہ کو جہنمی بتاتا ہے وہ خود جہنمی ہے حضرتِ امامی بے شک بے شک بے شک قرآنِ عظیم میں یا رسول اللہ قرآنِ عظیم میں اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ محاجرین و انصار میں جو سابقینِ اولین پہلے پہل مسلمان ہوئے اور اسلام کے لئے قربانیاں پیش کی اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی بتاؤ جن صحابہ نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اخلاص کے ساتھ سابقینِ اولین کی پیروی کی ان میں حضرتِ معاویہ بھی داخل ہیں کی نہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے جس سے اللہ راضی ہو اس سے ناراض ہونا سُلِحْبُلِّيوں کا طریقہ ہے رَضِيَوْا کا طریقہ ہے ہم سُننیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے ہم بھی راضی ہیں اور جس سے اللہ ناراض ہے ہم بھی ناراض بے شک بے شک نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت مشلقِ احلہ حضرت علماءِ احلِ سنت عظمتِ صحابہِ اکرام ہر صحابی جنتی نارے تقبیر نارے رسالت قرآنِ عظیم میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِقَ اَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيثَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَحْتْ أَنفَسْهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ جن سے میری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا رسنا کمانا جنت ہے اور بھلائی بھی ہے دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے میری بارگاہ سے جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا میری بارگاہ سے جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم کی پھنک تک نہ سنیں گے اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ جہنم کی پھنک تک نہ سنیں گے اور یہ جہنمی بتاتے ہیں کہ امیر معاویہ جہنمی ہے جو حضرت امیر معاویہ کو جہنمی بتاتا ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے حدیث رسول کا بھی منکر ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور فرشتے فرمائیں گے یہ تمہارا وہی وعدہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے دیکھو جنت تمہارے لیے سجائی گئی ہے جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہیں وَهُمْ فِي مَشْتَحَدْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ اپنی چاہی ہوئی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے مستاق ہیں جس طرح حضرت ستی کی اکبر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں علی مرتضی ہیں دوسرے صحابہ ہیں حضرت امیر معاویہ بھی اس آیت کریمہ کے مستاق ہیں اس کے باوجود جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں مستاقی کرتا ہے زبان تاندراز کرتا ہے ہمارے ایمہ نے بہت پہلے فیصلہ سنا دیا کہ جو امیر معاویہ پر تان کرے ان کی شان میں مستاقی کرے ہوا قلبم من گلابن حاویہ ہوا جہنم کے کتوں میں سے کتا بے سکر بے سکر بے سکر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ بڑے بڑے عم اکرام نے فرمایا امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نسیم الریاض شرح امام قاضی آیاز میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَقُنْ يَتْعَنُوا عَلَى مَاوِيَتَا فَهُوَ قَلْبٌ مِّنْ قِلَابِ الْحَاوِيَا جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرے ان کی شان میں مستاقی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے بنارس کی گلیوں میں جب دیکھو کہ کوئی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ پر بے سک بے سک بے سک نارے تک بھی بارے رسال علماء اہل سنت بس لکے اعلیٰ حضرت آمد حضور گلزار ملت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی غریہ غریہ بستی بستی غریہ غریہ نارے تکہیر نارے سنت آپ ذرا غور فرمائیں یہ کیسے مسلمان ہیں دعویٰ کرتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں حدیث رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ جس سے راضی ہو اس سے ناراض ہونا رفضیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے اور سنیوں کے لبادے میں چھوپے ہوئے نیم رفضیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے یہ بریلویوں اور سنیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا اللہ جس کو اپنی رضا مندی کی سنا دتا فرمائے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جس کو اپنی رضا دتا فرمائے رضا مندی کی سنا دتا فرمائے اس سے ناراض ہونا کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ جنہیں سچا فرمائے انہیں جھوٹا بتانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جنہیں جنتی فرمائے انہیں جہنمی بتانے والا ہرگیز ہرگیز مسلمان نہیں ہوتے لے سکت سبحان اللہ سبحان اللہ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کے ساتھ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں حضور علیہ السلام کے سانے ہیں حضرت امیہ حبیبہ کے بھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امیہ حبیبہ کے ہجرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ امیہ حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی پیشانی چوم رہی ہیں ان پر لاد پیار نشاور کر رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے کہا اے امیہ حبیبہ کیا تم امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو تو حضرت امیہ حبیبہ نے فرمائے یا رسول اللہ میں کیوں نہ محبت کروں امیر معاویہ میرے بھائی ہیں ہر بان اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے میں بھی امیر معاویہ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں رسول پاک نے اسی پر بس نہ کیا اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ ان سلح بلیوں کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے امیہ حبیبہ تمہیں نہیں محبت کرتی ہو امیر معاویہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے رسول اللہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو پلن کر کے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے ریسالت علماء احل سنت عظمت صحابہ اکرام مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے ریسال آپ ذرا اندازہ لگاؤ حضرتِ امیر معاویہ کی عظمتِ شان کو دیکھو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ امیرِ معاویہ کی عظمتِ شان بیان کرتے ہوئے یہ بھی رشاد فرمایا اللہم اجعل ہو حادی مہدیہ وحدِ بہن ناس اے اللہ امیرِ معاویہ کو حادی بنا اے اللہ امیرِ معاویہ کو مہدی بنا ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کے زبانِ مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظرپ کی بارگاہ میں مقبول آئے جب نبی نے فرما دیا امیرِ معاویہ کو حادی بنا امیرِ معاویہ حادی ہو گئے نبی نے فرما دیا امیرِ معاویہ کو مہدی بنا امیرِ معاویہ ہدایت یافتہ ہو گئے اور نبی نے فرما دیا ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت فرما لاکھوں لوگوں نے حضرتِ امیرِ معاویہ کے ذریعے ہدایت جس کو رسول پاٹ حادی بنائے تم ناپاٹ لوگ کہتے ہو کہ وہ ظالم ہیں فاسق ہیں گناہگار ہیں باغی ہیں جہنمی ہیں نبی جس کو مہدی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو تم لوگ غلط ثابت کرنا چاہتے ہو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے رسول پاٹ فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا نبی نے فرما دیا حادی ہیں تو یقیناً حادی ہیں نبی نے فرما دیا مہدی ہیں تو وہ مہدی ہیں نبی نے فرمایا ان کے ذریعے ہدایت ادا فرما تو اللہ کو لوگوں کو ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم معلم معاویتا الكتاب والحصار وقح العذاب اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم اتا فرما حساب کا علم اتا فرما وقح العذاب اور ان کو جہنم سے آگ جہنم کی آگ سے بچے اب آپ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں دعا مانی ہو اے اللہ جہنم کی آگ سے ان کو بچا کیا جہنم میں اتنا دم ہے کہ اس کو جلا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک ایک لب رب کی بارگاہ میں مقبول ہے نبی نے فرمایا کتاب کا علم اتا فرمایا امیر معاویہ کو بے پناہ علم حاصل ہوا حساب کا علم اتا فرما امیر معاویہ ریاضی میں اس پر شلشت ہو گئے اور نبی نے فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے بچا ہمارا ایمان کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جہنم کی بھلک سے بھی کبھی جہنم کی بھلک بھی محسوس نہیں کریں گے جہنم کی قرمی بھی محسوس نہیں کریں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے نبی نے جہنم کے عذاب سے امیر معاویہ کو نجات اتا فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کو جہنمی بتاتا ہے وہ خود جہنمی ہے جو امیر معاویہ کو ظالم بتاتا ہے وہ خود ظالم ہے جو امیر معاویہ کو فاسق بتاتا ہے وہ خود فاسق ہے جو امیر معاویہ کو باقی بتاتا ہے وہ خود باقی ہے جو امیر معاویہ کو گمراہ بتاتا ہے وہ خود اہل سنت سے خارج ہے چاہے وہ کسی کا بھی مورید ہو ہرگیز ہرگیز ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو صحابہ کی شان میں گزتاقی کرے آپ ذرا اندازہ لگاؤ کیا شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیر معاویہ سے فرمایا یا معاویہ تو اذا ملت فا احسن اے معاویہ جب تم بادشاہ بن جانا تو لوگوں پر احسان کرنا نبی کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ بنیں اور امیر معاویہ بھی بار بار کہتے تھے کہ نبی نے فرما دیا تو میرا ایمان ہے کہ مجھے حکومت ضرور ملے گی اسی لئے امیر معاویہ جب تک حکومت کرتے رہے لوگوں پر احسان کرتے رہے یہاں تک کہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایک لاکھ نظرانہ پیش کرتے رہے کبھی کبھی چار جار لاکھ اور پندرہ پندرہ لاکھ کا نظرانہ پیش کیا ہے یہ احسان نہیں تو اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے حضرت امیر معاویہ کا جنتی ہونا بے شمار حدیثوں سے ثابت حضرت امیر معاویہ کا فلاح یافتہ ہونا حضرت امیر معاویہ سے اللہ رازی ہے یہ حضرت امیر معاویہ قطعا جنتی ہے یہ قرآن کے مذہبون سے ثابت ہے جو اس کے خلاف حقیدہ رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے قادری ہو سکتا ہے چشتی ہو سکتا ہے نقشبندی ہو سکتا ہے ساروردی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی اپنے آپ کو لکھے لیکن ہرگز ہرگز وہ اہل سنت نہیں ہے اور جو اہل سنت سے باہر ہے وہ نہ قادری ہے حقیقت میں نہ چشتی ہے حقیقت میں نہ نقشبندی ہے نہ سہروردی ہے کیونکہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرہ ہے جو شریعت سے باہر ہو گیا وہ طریقت سے بھی باہر ہو گیا چاہے وہ اجمیر کرنے والا اگر بطی اور چادر بیچنے والا مجاور کیوں نہ ہو جو ابھی نے بابیہ کی شان میں بیشن بیشن سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال اگر بطی اور چادر بیچنے والے ظاہرین کے جیب پر ڈھاکہ ڈالنے والے یہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور کیسے مسلمان اور سنی وہ لوگ ہیں جو ایسے خبیز کو اپنے محلے میں بلا کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں تمہیں شرم نہیں آتی اپنے آپ کو سننی کہتے ہوئے اگر تم اہلِ سنت ہو تو اہلِ سنت کے موقع پر رہو اور اہلِ سنت کا اجماعی موقع یہ ہے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں تمام صحابہ آدل ہیں تمام صحابہ بخشے ہوئے ہیں تمام صحابہ جنتی ہیں مشاجراتِ صحابہ میں پڑھنا ہمارے لیے جاہد نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں زبانِ تاندراز کرنا ہمارے لیے جاہد نہیں ہے جو کچھ امیرِ معاویہ سے خطا ہوئی ہے وہ خطہ اجتہادی ہے اور خطہ اجتہادی پر کوئی گناہگار نہیں ہوتا کوئی پاپی نہیں ہوتا کوئی معصیت والا نہیں ہوتا بلکہ اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ ایک سواب عطا فرحاتا ہے اور حضرتِ امیرِ معاویہ کو مجتہید ہم نے نہیں مانا بلکہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجتہید حضرتِ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرتِ عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں یہ شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں امیرِ معاویہ تو یہ فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی کے دستو بازو ہے اور خارجیوں کی جب سرکوبی کرنی ہوئی تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا انتخاب فرمایا حضرت علی کا جھنڈا لے کر خارجیوں کے مقابلے میں حضرت عباس گئے خارجیوں سے جب مناظرہ کرنا ہوا تو مناظر کی حیثیت سے حضرت علی نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس تمام مشاجرات صحابہ میں حضرت علی کے ساتھ تھے اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لَقَدْ أَصَابَ فَإِنَّهُ فَقِحُونَ امیرِ معاویہ کو سواب ملے گا اس لیے کہ امیرِ معاویہ مجتعید ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان کا اختلاف ایسے ہی ہے جیسے شافعی مالکی حملی کا اختلاف چاروں ایمہ اکرام کا اختلاف کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلا امام غلط اور باطل ہے ہر امام حق پر ہے اجتہادی خطا اگر ہوئی ہے مسائل کے استمبات اور استقراج میں تو اس خطا پر ان کو گناہ نہیں ملے گا اللہ کی بارگاہ سے ایک سواب ملے گا اور اگر صحیح مسئلہ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں نکالا ہے تو اس پر دبل عجر ملے گا بلکل یہی اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے دل میں حضرت امیر مابیہ کے تعلق سے کوئی عداوت نہیں تھی کوئی دشمنی نہیں تھی حضرت امیر مابیہ کی دل میں حضرت علی کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں تھی جنگ سفین کی تعلق اٹھا کر دیکھو جنگ سفین میں ایک طرف حضرت علی کی فوجیں اور ایک طرف حضرت امیر مابیہ کی فوجیں خمسان کی لڑائی ہوئی اسی جنگ میں حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل حضرت علی کی خدمت میں آئے اور کچھ پیسے کا مطالبہ کیا حضرت علی نے ان کو درم و دینار نہیں دیا حضرت عقیل نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤ حضرت علی نے فرمایا چلے جاؤ حضرت عقیل آئین حالت جنگ میں حضرت عمیر معاویہ کے پاس گئے اور حضرت عمیر معاویہ نے کھڑا ہو کر حضرت علی کے بھائی کا استقبال کیا ان کو اپنے گلے سے لگایا اور حضرت عقیل کو ایک لاکھ درہم عطا فرمایا بتاؤ اگر ان کے دل میں حضرت علی کی نفلت ہوتی تو حضرت علی کے بھائی کو وہ گلے سے نہیں لگاتے اور ایک لاکھ کا نظرانہ ان کی خدمت پیش نہیں کرتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بزرگوں کے دل صاف تھے جو کچھ غلط فائمی تھی وہ یہودیوں کی فیلائی ہوئی غلط فائمی تھی ابن سبا کی ناجائد اولادوں کی پہلائی غلط فائمی تھی ابن سبا کی ناجائد اولادیں چاہتی تھی کہ صحابہ آپس میں لڑے خون رنگی ہو اور اسلام خطرے میں پڑ جائے اس لیے انہوں نے صحابہ میں جنگیں کروائیں ورنہ ہر صحابی کے دل میں دوسرے صحابی کی عظمت تھی کوئی نفلت نہیں تھا تم کہتے ہو کہ امیر ماویہ کے گروہ کے بارے رسول پاک نے فرمایا کہ یہ باغی جماعت بے شک رسول پاک نے یہ حدیث ارشاد فرمائی حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے رسول پاک نے فرمایا تقتلہو الفیت الباغیہ امار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کری اور امار ابن یاسر کو کس نے قتل کیا حضرت امیر ماویہ کے ساتھیوں نے قتل کیا اس سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر ماویہ کے ساتھی باغی تھے رسول پاک نے بے شک یہ فرمایا لیکن یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم بغاوت کا وہ معنی مراد لیتے ہو جو معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ایک باغی وہ ہوتا ہے جو امام برحق کے خلاف ناحق تلوار اٹھائے یہ جانتے ہوئے کہ میں ناحق ہوں مال کے لیے زمین پر قبضہ کے لیے حکومت اور اقتدار کے لیے امام برحق کے خلاف ناحق تلوار اٹھانا یہ وہ بغاوت ہے کہ اگر باغی مر دیا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں کیا حضرت علی نے اپنے مخالفین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جنگوں کا اصول یہ ہے کہ جو قوم فتحیاب ہوتی ہے وہ مال پر قبضہ کر لیتی ہے عورتوں اور مردوں کو غلام اور بادی بنا لیتی ہے بتاؤ اگر امیر معاویہ کے ساتھ ہی اسی مانا میں باغی تھے تو حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی ان کے مال پر قبضہ کیوں نہیں کیا حضرت علی نے ان کی تجزد و تقفیم کیا ہو کی حضرت علی نے تو یہ اعلان فرمایا کہ جو امیر معاویہ کی فوج سے الگ ہو جائے اس کو قتل نہ کیا جائے پریشان نہ کیا جائے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے کسی کو غلام نہیں بنایا کسی کو باغی نہیں بنایا اور کسی کے مال پر قبضہ نہیں کیا اب بتاؤ یہ کیسے باغی تھے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے یہ کیسے باغی ہیں کہ ان کے مال پر قبضہ نہیں کیا جا رہا ہے یہ کیسے باغی ہیں کہ ان کو چنچن کر قتل نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں رخصت دی جا رہی ہے بتا چلا کہ یہاں باغی کا وہ معنی نہیں جو ان جاہلوں نے متین کیا ہے کرگا بوننے والے باقی کا معنی نہیں سمجھ سکتے ہیں باقی کا معنی علماء نے بیان کیا باقی کا معنی فقہہ نے بیان کیا باقی کا معنی مشتہدین نے بیان کیا بغاوت کا لغوی معنی ہے امیر کی اطاعت سے باہر ہونا یہ معنی ہے لغوی بغاوت کا اور اسی معنی میں رسول پاک نے امیر ماویہ کے ساتھیوں کو باقی کہا بے شک امیر ماویہ نے حضرت علی کا حکم نہیں مانا اطاعت سے باہر ہوئے لغوی اطبار سے باقی ہیں لیکن شرعی اور اسطلاعی اطبار سے کوئی صحابی باقی نہیں ہو سکتا ورنہ اس کی نماز جناتہ پڑھنا چاہے تھا اور اگر حضرت علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے حضرت امیر ماویہ باقی ہیں تو حضرت علی سے صرف امیر ماویہ ان کے ساتھیوں ہی نے جنگ نہیں لڑی جنگ جمل میں حضرت زبیر اور ان کے ساتھیوں نے بھی حضرت طلحہ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت علی سے جنگ بتائیں ان کو کیا کہو گے ان کو بھی گمراہ کہو گے ان کو بھی بددین کہو گے ان کو بھی باقی کہو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جنتی ہونا بلکل قطعی اور یقینی ہے دنیا کا کوئی مسلمان حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ کو جہنمی نہیں بتاتا باوجود ہے کہ ان حضرات نے بھی حضرت علی سے جنگ کی ہے حضرت علی کے خلاف تلواریں چلائی ہیں تو جب یہ حضرت حضرت علی سے جنگ کرنے کے باوجود باقی نہیں ہوئے جہنمی نہیں ہوئے بلکہ امیر مابیہ سے خطہ اجتہادی ہوئی ہے اور خطہ اجتہادی جس سے واقع ہو اس کو جہنمی نہیں کہا جاتا گمراہ نہیں کہا جاتا اس کو بناگار نہیں کہا جاتا بلکہ وہ بھی رب کی بارگاہ سے ایک عجر اور صواب پاتا میں صاف اعلان کر دوں کہ مشاجرات صحابہ میں حضرت علی سے جن جن لوگوں نے جنگ کی وہ خطہ پر تھی اور حضرت علی حق پر تھی مگر خطہ پر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو جہنمی کہا جائے ان کو گمراہ کہا جائے ان کو باقی کہا جائے ان کو رسوہ اور سلیل کیا جائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم جنگ جمل کے بعد حضرت محمد ابن ابی بکر کو جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں ان کو اپنے طریب بلایا اور کہا آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے خدمت میں جائیے اور ان سے پوچھئے خدا نہ خواستہ انہیں کوئی زخم تو نہیں پہنچا انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی انہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی حضرت علی کین کی خیریت پوچھنے کے لیے حضرت محمد ابن ابی بکر کو بھیج رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی خیریت پوچھنے کے لیے بھیج رہے ہیں جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت علی کے مخالفین کی قیادت کی تھی اس کے باوجود حضرت علی کے دل میں حضرت عائشہ کی ایسی محبت ہے ایسی عظمت ہے کہ ان کے بھائی کو بیج رہے ہیں کہ جائیے حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا سلام کہیے اور پوچھئے کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے انہیں کوئی عذیت تو نہیں پہنچی ہے حضرت محمد ابن ابی بکر چلے خیریت پوچھنے کے لیے حضرت علی کو چائے نہیں ملا قرار نہیں ملا ان کے پہنچنے سے پہلے خود تیزی کے ساتھ چلے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پہنچ گئے یہ کیسی لڑائی ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کے خیمے میں پہنچ کر خیریت پوچھ رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت علی نے سلام کیا السلام علیکم حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا والے کم السلام کیا باغی کو سلام کیا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے سلام کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب عطا فرمایا حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کی خیریت کیسی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں حضرت علی نے فرمایا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرما رہی ہیں کہ اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے یہ کیسی جنگ ہے کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کو ایک مخالب دوسرے مخالب کو سلام پیش کر رہا ہے ان کی خیریت پوچھ رہا ہے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے جب جنگے جمل ختم ہوئی حضرت علی نے تمام مقتولین کو جمع پروایا بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ انہیں غسلت لوایا ان کی تجہیز و تکفین کی ان کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ منورہ بھیجوانے کا بہت عالی انتظام فرمایا چالیس معزز عورتوں کے قافلے میں حضرت محمد ابن ابی بکر کی نگرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ منورہ بھیجنے کا حضرت علی نے انتظام کیا اور سب انتظام ہی نہیں کیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ کئی میل تک ان کو پہنچانے کے لئے گئے اور صرف حضرت علی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ امام حسن مجتبہ بھی تھے وہ ابھی حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے قافلے کو پہنچانے کے لئے کئی میل تک سفر کر کے گئے بتاؤ ان صحابہ میں کیسی جنگ تھی کہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کا احساز و اکرام کر رہے ہیں یہ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپس میں ان کے دلوں میں کوئی قدورت اور دشمنی نہیں تھی جو کچھ تھا وہ ابن سبا کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کے نتیجے میں تھا ابن سبا نے کوشش کی کہ صحابہ آپس میں لڑیں مریں اور کٹیں اور اسلام کمزور ہو ہزار کوشش کے باوجود بھی یہ جنگ رکھ نہ سنگی اور جنگ جمل بھی ہوئی اور جنگ سفین بھی ہوئی اب آپ بتاؤ حضرت آئیشہ صدیقہ نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی اپنے ساتھیوں سے خود حضرت آئیشہ نے جنگ تو نہیں کی لیکن یہ سب کچھ پلاننگ حضرت آئیشہ کی تھی انہی کے کہنے پر یہ سارے سپائی آئے تھے حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت آئیشہ کے کہنے پر آئے تھے یہ کیسی جنگ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام ہو رہا ہے ایک دوسرے کی تازیم و توقیر ہو رہی ہے اگر حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے کی وجہ سے حضرت امیر معویہ باقی ہیں امیر معویہ مفسد ہیں امیر معویہ گمراہ ہیں تو ختم لگاؤ حضرت تلہا پر کیا حکم لگتا ہے حضرت زبیر پر کیا حکم لگتا ہے حضرت آئیشہ صدیقہ پر کیا حکم لگتا ہے قطعا اور یقینا حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت آئیشہ صدیقہ یہ جنتی ہیں اور ان کے جنتی ہونے پر ہمارا مضبوط ایمان ہے جنت پر ہم ایمان رکھتے ہیں بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت بس لکے آلہ حضرت آمد حضور گنزار ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگر حضرت امیر معویہ باغی ہوتے حضرت امیر معویہ ظالم ہوتے حضرت امیر معویہ گمراہ ہوتے اور ماذا اللہ حضرت امیر معویہ جہنمی ہوتے جیسا کہ بعض گمراہ بددین یہ کہتے ہیں تو بڑے بڑے محدثین حضرت امیر معویہ کی روایتیں قبول نہ کرتے امام بخاری نے ان کی روایت قبول کی امام مسلم نے ان کی روایت قبول کی امام تیرویزی نے ان کی روایت قبول کی امام ابو دعود نے ان کی روایت قبول کی امام نسعی نے ان کی روایت قبول کی تمام صحیح ستہ کے عیمہ اکرام نے حضرت امیر معویہ کی روایتیں قبول کی ہے جبکہ یہی محدثین ہیں کہ اگر راوی میں ذرہ برابر گڑھ بڑی ہو تو ان کی روایت کو ترک کر دیتے ہیں لیکن امیر معویہ کی روایتیں قبول کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ آدل ہیں کیونکہ نبی نے فرمایا سارے کے سارے صحابہ آدل ہیں کوئی صحابی فاصل نہیں اور صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کی روایت کی عبداللہ ابن عباس نے ان کی روایت کو بلکی عبداللہ ابن زبیر نے ان کی روایت کو بلکی عبداللہ ابن عمر نے ان کی روایت کو بلکی حضرت جابر ابن عبداللہ نے ان کی روایت کو بلکی بڑے بڑے صحابہ ان کی روایتیں قبول کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ نہ ظالم تھے نہ فاسق تھے نہ باغی تھے ہاں اجتہادی غلطی ہوئی لیکن اجتہادی غلطی کی وجہ سے نہ کوئی جہنمی ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بددین ہوتا ہے نہ ظالم ہوتا ہے نہ فاسق ہوتا ہے بلکہ وہ بھی رب کی بارگاہ سے ایک سوا پاتا ہے حضرت امیر معاویہ کی یہی شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی عظمت اور محبت امیر معاویہ کے دل میں ایسی تھی کہ ایک بار امیر معاویہ نے اعلان فرمایا من انشع فی مدح علی شعرن کما یلیق بہی آتائتو بپل بیت الف دینار جو حضرت علی کی شان میں ایسا شعر کہے جو حضرت علی کی شان کے لائق ہو تو میں ہر ہر شعر کے بدلے میں ایک ہزار دینار عطا کرو گا اب شعرہ کی چاندی ہو گئی شعرہ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں بڑے بڑے شعرہ امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سب نے حضرت علی کی شان میں منقبت پڑھنا شروع کیا اور حضرت امیر معاویہ ایک ایک شعر پر ایک ایک ہزار دینار عطا فرماتے تھے عمر عبدالعاص نام کے ایک شاعر نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ حضرت امیر معاویہ چھوم گئے اور انہوں نے صرف ایک شعر پر سات ہزار دینار عطا فرمایا اور جو شعر سنتے فرماتے فرماتے علی افضل من ہو تم جو کچھ کرے والی اس سے بھی افضل ہیں تم جو کچھ کرے والی اس سے بھی افضل ہیں امیر معاویہ نے خود حضرت علی کی عظمت کا اقرار کیا ہے حضرت امیر معاویہ اگرچہ حق پر ہیں لیکن حضرت علی کی طرح ان کو مرتبہ اور بلندی نہیں ملی ہے حضرت علی لاکھوں کروڑوں درجہ امیر معاویہ سے افضل و عالی ہیں مگر اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کو غلط نہیں کہا جا سکتا باطل نہیں کہا جا سکتا فاسد نہیں کہا جا سکتا مفسد نہیں کہا جا سکتا جو حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاقی کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے کیونکہ امیر معاویہ کے شان میں گستاقی کرنا یہ رافظیوں کا طریقہ ہے سننی سیعول عقیدہ کبھی امیر معاویہ کے شان میں گستاقی نہیں کرتا ہے بیشن 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 یہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں یہ کہتے ہیں وہی پرانی حدیثیں پیش کر رہے ہیں ارے حدیث تو پرانی ہی نہ ہوگی ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ یہ حدیثیں ہیں تمہاری طرح دس پائی دس کے کمرے میں بیٹھ کر حدیثیں نہیں نگڑیں گے ہم لوگ وہی بیان کرتے ہیں جو رسول پاک نے اشارت فرمایا ہے امیر مابیہ نشان میں جتنی حدیثیں رسول پاک نے بیان فرما دی ہیں اب اس پر ایک حدیث کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث وہ ہے جو رسول پاک کی زبان سے نکلے ہم حدیثوں کو گرتے نہیں ہیں ہم وہی بیان کرتے ہیں جو کتابوں میں چھپا ہوا ہے جو حدیثوں میں چھپا ہوا ہے اور دس بائی دس کے کمرے میں بیٹھ کر مناظرے کا چیلنج کرنا یہ آسان ہے اور مجمعہ حام میں آ کر مخابلہ کرنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت مسلق اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ آمدِ جانشینِ سرکارِ مساؤلی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان یاد کیئے جو حضرتِ امیرِ مابیہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں ظالم فاسق کمراء بددین کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ امام حسن مجتبہ نے چھا ماں خلیفہ بننے کے بعد امت کی بھلائی کے لیے خون ریزی کو روکنے کے لیے اور امتِ مسلمہ کی وحدت کے لیے خلافت کو امیرِ مابیہ کے حوالے کر دیا سارے امور ان کے حوالے کر دیے اور حضرتِ امیرِ مابیہ کے ہاتھ پر زلائے کر لی اور امیرِ مابیہ کے ہاتھ پر بائیت کر لی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر واقعی اصلی سید ہو تو تم بتاؤ کیا حضرتِ امیرِ مابیہ کسی فاسق کی بائیت کر سکتے ہیں کسی ظالم کی بائیت کر سکتے ہیں کسی گمراہ کی بائیت کر سکتے ہیں کسی ظالم کی بائیت کر سکتے ہیں حضرتِ امام حسن مجتبہ ایسے سید ہیں کہ دنیا میں اکیلے آپ ہی ہیں جن کے سید ہونے کا اعلان رسولِ پاک نے اپنی زبان دیکھا سرکار نے ارشاد فرمائے ابنیہ آدھا سیدن لعل اللہ ان یسلح بہی بینا فیعتینِ عظیمتینِ من المسلمین میرا یہ بیٹا سید ہے سرکار نے کس کے سید ہونے کا اعلان فرمایا امام حسن مجتبہ کے سید ہونے کا اعلان فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ صلح پیدا فرمائے گا امام حسن مجتبہ کے ذریعے دن دو جماعتوں میں صلح پیدا ہوئی بتاؤ وہ کون سی جماعت ہے ایک جماعت امیر مادیہ کی ہے اور ایک جماعت حسن مجتبہ سبحان اللہ لیکن یہ انیس سو سیتالیس والے سید ہیں حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی جب تک ان کو جہنمی نہیں کہہ دیں گے حضرت علی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا یہ ناکلی اور ڈبلکیٹ سید ہے انیس سو سیتالیس کے بعد سید بنے ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے کہ ہم علی کی اولاد ہیں اس لیے امیر مابیہ کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن دیکھو تمہارے سامنے بیٹے ہیں یہ انیس سو سیتالیس کے بعد کے سید نہیں ہیں یہ رسول پاک کے زمانے سے ان کا سلسلہ نصب چل رہا ہے یہ پاکمانو سارا کی اولاد ہیں حسنین کریمین کی اولاد ہیں یہ انیس سو سیتالیس کے بعد والے نہیں اوریجنل سید ہیں خان کی سید ہیں پیور سید ہیں ان کے سید ہونے میں کوئی شماہ نہیں اس کے باوجود یہ یہی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ حق پر ہیں جب امام حسن مشتبہ ہمارے دادا نے امیر مابیہ کی اطاعت قبول کر لی ان کی بیعت کر لی ان کو حق پر مان لیا تو ہم امیر مابیہ کی شان میں بستاقی اگر تم واقعی سید ہوتے تو دادا کے راستے پر شہد دادا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے دادا ان کا نظرانہ قبول کرے دادا ان کا توفہ قبول کرے دادا امیر مابیہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائے اور امیر مابیہ تمام ترباریوں کے ساتھ اٹھ کر امام حسن مشتبہ کا استقبال فرمائے اور تم ہو کہ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہو اور سادات کرام جن کی نسل اس دنیا میں پہلی ہوئی ہے جو نور کی طرح پوری دنیا کو منور و مجلع کر رہے ہیں تم ان کے راستے سے ہٹک رہے ہو اہلِ بیعتِ اتحار نے تمام صحابہ کی تعظم کی ہے بتاؤ اہلِ بیعتِ اتحار میں ایک بھی فرد ایسا ہو جس نے میرے مابیہ کے شان میں بستاقی کی ہو میرا چائلنگ ہے کہ اہلِ بیعتِ اتحار میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا جس نے میرے مابیہ کی توحید کی ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دادا حسن مجتبہ نے جب میرے مابیہ سے بیعت کر لی تو میرے مابیہ کی شان میں گستاقی کرنا یہ حقیقت میں ایمان حسن مجتبہ کی توحید اس لیے اگر بتی بیچنے والے پھول چڑھانے والے اجمیر شریف میں لوبان بیچنے والے ایسے لوگ ہم لوگوں کے ٹکر میں نہیں آسکتے ہیں جتنی حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں جتنی آیتیں ہم نے پیش کی ہیں کتاب لے کر کے آیا ہوں کوئی بھی ایک بھی حدیث کا انکار کرے تھی کتاب اس کی آنکھ میں گھسیڑ دوں یہ پوری کتاب لے کر کے آیا ہوں ضرورت پڑے گی تو ایک ٹھیلہ کتاب لے کر کے میں آوں گا اسی اسٹیج پر یہ تو حضرت امیر مابیہ کی شان اور عظمت ہوئی ایک اور مسئلے پر مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ وضاحت کر دے یہ لوگ بڑی شوری شبر پک یہ ہوئے ابو طالب کا ایمان ثابت ہے یا ثابت نہیں دیکھئے یہ مسئلہ بہت حساس ہم اہلِ سنت اس مسئلے کو چھیڑتے نہیں ہیں اس مسئلے کو اچھالتے نہیں ہیں لیکن بار بار یہ لوگ ایمانِ ابو طالب کو لے کر اہلِ سنت پر تبرہ بکتے ہیں پرعیلویوں کو جہنمی بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہ مانے وہ خود مسلمان نہیں اور اگر ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تو روحِ زمین پر کسی کا ایمان ثابت نہیں بتاؤ ان لوگوں نے کہاں تک کفر کے حکم کو پہنچا دی جائے بڑے بڑے صحابہ نے ابو طالب کو مسلمان نہیں مانا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں خود حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنے باپ ابو طالب کو مسلمان نہیں مانا تو کیا حضرتِ علی مسلمان نہیں ہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے جمہورِ فقہا جمہورِ مجتہدین ایمہِ مجتہدین مفسرینِ کرام ان تمام لوگوں کا اجمع اور اتفاق ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تو کیا یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں دیکھئے ہر مسلمیں اختلاف ہوتا لیکن ہمیشہ اعتماد جمہور کے قول پر ہوتا اور جمہور کا فیصلہ اور قول یہی ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے ابو طالب نے حضور کی بڑی خدمت کی پوری زندگی حضور کے لیے دشمنوں سے لڑتے رہے شابِ ابھی طالب میں محصور رہے دشمنوں سے ٹکر لیتے رہے دشمنوں کو نبی کے پاس آنے سے روکتے رہے اور نبی پر حملہ ہونے سے دشمنوں کو روکتے رہے جتنی قربانیاں ابو طالب نے نبی کے لیے پیش کی ہے اتنی قربانی کسی اور نے پیش نہیں کی ہے مگر ان باتوں سے ایمان ثابت نہیں ہو سکتا ابو طالب دل سے یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام سچے نبی ہیں نبی آخر الزمہ ہیں ان کا دین دین برحق ہے اور حضور کو پہچانتے بھی تھے لیکن صرف جاننے اور پہچاننے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سے قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ ہو جاننے کے لیے تو بہت سے گفار بھی جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ نبی برحق ہے انہوں نے نبی کے نبوت کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ نبی ہے جب وہ رسول ان کے پاس آئے جن کو یہ پہچانتے تھے ان کے ساتھ کفر کیا تو بتاؤ یہ کفار بھی نبی کو پہچانتے تھے اور اہل کتاب کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے کیا اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے اہل کتاب حضور علیہ السلام کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے تو صرف پہچاننے اور جاننے سے ایمان ثابت نہیں ہوگا ایمان کی بنیاد دو کلموں پر ہے وہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جب تک آدمی زبان سے کلمہ تیبہ کا اقرار نہ کر لے اس وقت تک اس کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا ہے اور اس سسلے میں درجنوں حدیثیں درجنوں حدیثیں کتاب موجود ہے اگر میں دیکھ کے پڑھوں تو ایک درجن سے زیادہ حدیثیں پڑھ سکتا لیکن دو تین حدیثیں میں سناتا ہوں ماننے والوں کے لئے ایک ہی دو حدیث کافی انہا ماننے والوں کے لئے حدیثوں کا دفتر بھی نہ کافی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب ابو طالب کا آخری وقت آیا وفاد کا وقت آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے تعلق سے بہت حریز تھے سرکار دن سے چاہتے تھے کسی طرح میرے چچا ایک بار کلمہ تیبہ پڑھ دیں تو رب کی بارگاہ میں میں ان کی شفارش کروں رب کی بارگاہ میں میں ان کے لئے حجت بن جاؤں رب کی بارگاہ میں ان کے ایمان پر میں شہادت پیش کروں اس لئے مرض الموت میں بار بار نبی ان کے پاس جاتے رہے چچا کلمہ پڑھ لیجی جب موت کا وقت آیا وفات کا وقت قریب ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور کہا یا عمے قل لا الہ الا اللہ اشہدو بہا عند اللہ اور ایک روایت میں اشہدو بہا یوم القیام چچا جان آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے میں اس کلمہ پر قیامت کے دن رب کے حضور گواہی پیش کروں گا اور نبی کی گواہی کہاں رد ہو سکتی ہے نبی جس کے ایمان پر گواہی پیش کر دیں رب کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول بار بار نبی کہتے رہے چچا ایک بار زبان سے کلمہ تیبہ پڑھ لیجیے میں رب کی بارگاہ میں آپ کے کلمہ تیبہ پڑھنے پر شہادت پیش کروں گا ابو طالب نے کیا جواب دیا قالا ابو طالب لولا انتو عیرنی قریشن یقولون اگر قریش مجھے اس بات پر عیب نہ لگاتے اگر قریش مجھے اس بات پر آر نہ دلاتے کہ ان کو موت کی شدت نے ڈرا دیا اس لیے انہوں نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا یقولون آلک ابو طالب کو کلمہ پڑھنے پر موت کی سکتی نے مجبور کر دیا لَاقَرَّرَدُواْئِنَكَ میرے بھتیجے میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو تھندک پہنچا دیتا ابو طالب نے کیا کہا اگر قریش کی طرف سے مجھ پر آر نہ دلائی جاتا مجھ پر تانہ نہ دیا جاتا کہ موت کی سختی کی وجہ سے انہوں نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا تو میں ضرور کلمہ پڑھتا اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈھک پہنچاتا اور آخری کلمہ جو ابو طالب نے دنیا سے جاتے وقت پڑھا تھا وہ کلمہ یہ تھا اللہ علیہ ملت عبد المتلیب کہ وہ عبد المتلیب کے ملت پر ہیں وآبائی قول لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہوں نے انکار کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سرما پہنچے بہت تکلیف ہوئی سرکار اپنے چچا کو بہت چاہتے تھے سرکار دوالم ان کے ایمان کیلئے بہت کوشان تھے حریص تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ نبی کا دل ٹوٹے اللہ نے آیت قریبہ نازل فرمائی اے نبی آپ کو گمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کا کام راستہ دکھانا ہے آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے دل میں ایمان کو داخل کرنا یہ آپ کا کام نہیں اللہ آپ جس کو بہت چاہتے ہیں اس کے دل میں ہدایت داقل نہیں کر سکتے سراتی مستقیم کی طرف ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے نبی کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے اور ہدایت کو دل میں پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اب آپ کو گھبرانے کی اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ بخاری کی حدیث ہے اور اسی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا یا امیں قل کلمتا احیجو بہا انداللہ چچا جان آپ وہ کلمہ پڑھ لیجئے کہ اس کلمے کے ذریعے رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے میں جھگڑا کروں کس کے لیے میں جھگڑا کروں آپ کے لیے جھگڑا کروں آپ کے ایمان پر حجت قائم کروں شہادت قائم کروں اور وہیں پر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بار بار کہہ رہے تھے ابو طالب کیا اپنے عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے نبی فرماتے رہے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کہتے رہے کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے ادھر سے رسول کلمہ پڑھنے پر زور دے رہے تھے اور ادھر سے ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کلمہ پڑھنے سے روک رہے تھے جو آخری کلمہ ابو طالب کی زبان سے نکلا ہے وہ کلمہ یہی تھا انہو علی ملت عبد المطلب کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں اور ابو طالب نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر دیا پھر بھی رسول پاک کے دل میں ان کے لئے کیسی چاہت تھی کہ رسول پاک نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَهُ لَوْلَمْ أُنْهَا جب تک مجھے ملانہ کر دیا جائے میں اپنے چچا کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا دعائے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ رب العزت دعائے مغفرت سے مجھے منا لکھ تب جا کر قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ اطری ما کان للنبی والذین آمنوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْقَانُوا الْقُرْبَا مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نبی کے لئے اور مسلمانوں کے لئے یہ روا نہیں ہے کہ مشرقوں کے لئے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ اپنا قریبی کیوں نہ ہو بعد اس کے کہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ پھرکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہیں تمام مفسرین کا اجمع ہے اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے حق میں اس وقت نازل ہوئی جب سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں ان کے لئے دعائے مغفرت کروں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ فرما دے اس لئے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور رسول پاک کو دعائے مغفرت سے منع فرما اگر ایمان ثابت ہوتا تو رسول پاک کو دعائے مغفرت سے منع نہ کیا جاتا حضرت علی کی روایے سنیے بیٹا اپنے باپ کے بارے میں جتنا اچھا جانے گا دور کے لوگ نہیں جانی جب ابو طالب کا انتقال ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الدَّالِ قَدْمَاتَا آپ کا بڑھا گمراہ چچا مر گیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے اِدَّال کی جگہ پر کافر فرمایا اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الدَّالِ قَدْمَاتَا آپ کا بڑھا کافر چچا مر گیا فمازہ ترافی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کیا رائے دیتے ہیں رسول پاک نے فرمایا اَن تَغْسِلَهُ یہی میری رائے ہے کہ تم ان کو غسل دے دو فَأَمَرَ بِغُسْلِهِ رسول پاک نے ان کے غسل کا حکم دیا تو حضرت علی کا ایمان دیکھو جتنا مضبوط ہے ابو طالب کے بیٹے ہیں تم تو ابو طالب کے بیٹے بھی نہیں ہو ابو طالب کے بیٹے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اِنَّهُ مَاتَ مُشْرِقًا وہ تو حالت شرک میں مرے ہیں اور آپ ان کے غسل کا حکم دے رہے ہیں تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا فوارے اس کو مٹی میں دبا دو آج کا بیٹا ہوتا تو کہتا معاملہ باپ کا ہے ہم کسی جنائی پوچھیں گے اپنے باپ کو غسل دیں گے نمازی جنازہ پڑھیں گے تجیز و تکفین کریں گے لیکن علی کا ایمان اتنا مضبوط اور مکمل ہے کہ جب نبی نے فرمایا کہ انہیں غسل دے دو تو علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انہوں نے حالت شرک میں جان دی ہے وہ مشرک حالت میں مرے ہیں اور آپ ان کے غسل کا حکم دے رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا فوارے ان کو مٹی میں دبا دو آپ بتاؤ علی سے زیادہ ابو طالیب کے بارے میں کون جانتا ہے علی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا گمرہ چچا آپ کا کافر چچا مر گیا ہے اور رسول پاک ابو طالیب سے اتنا تعلق رکھتے تھے کہ اگر ابو طالیب کا ایمان ثابت ہوتا تو رسول پاک ضرور ان کی نماز جنازہ پڑھتے لیکن سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کی نظر میں اور صحابہ کی نظر میں ابو طالیب کا ایمان ثابت نہیں اور سنیے بخاری اور مسلم کی دو حدیثیں حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اِنَّ اَبَا طَالِبٍ کَانَ يَحُوتُكَ وَيَنْصُرُكَ وَيَغْزِبُ لَقَ فَهَلْنَفَعُوا ذَلِكَ آپ کے چچا عبو طالیب آپ کے لئے دشمنوں سے لڑتے رہے آپ کی مدد کرتے رہے آپ کے لئے دشمنوں پر غضبناک رہے تو کیا ایسا کرنے سے ان کو کچھ فائدہ ملے گا رسول پاک کی خصوصیت اور عظمت دیکھو کسی بھی کافر کو مرنے کے بعد کوئی شفاعت کا فائدہ نہیں ملتا ہے یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ ابو طالیب مر گئے کفر پر مرے اس کے باوجود نبی کی قرابت اور نبی کی شفاعت کا فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّار فَأَخْرَجْتُهُ إِلَىٰ ضَحْدَاهِن میں نے ان کو جہنم کے نجلے طبقے میں دیکھا تو ان کو کھیج کر جہنم کے کنارے کر دی اور بخاری کی حدیث میں ہے یا رسول اللہ فَمَا أَغَنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ يَحُوتُكَ وَيَغْزِبُ لَكَ آپ نے اپنے چشاہ کو کیا نفع دیا وہ تو آپ کے لئے دشمنوں سے لڑتے رہے غضبناک رہے آپ کی حفاظت کرتے رہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہوا فی ضَحِن وہ اس وقت جہنم کے بالکل کنارے ہیں وَلَوْلَا أَنَا لَقَانَا فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلَ مِرَا نَار اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے ابو طالب کو نچلے گڑھے سے جہنم کے کنارے کس نے کھیج کر کیا ہے یہ میرے نبی نے کیا ہے نبی کی قرابت نے کیا ہے نبی کی شفاعت نے کیا ہے دنیا کے کسی کافیر کو یہ قرابت کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ ابو طالب کو نبی کی قرابت کا اور نبی کی شفاعت کا فائدہ مل لیکن جہنم سے نکالے نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کافیروں کے لئے جہنم ہے اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا لا تبدیل لے کلماتے میں نبی نے کیسا بیچ کا راستہ نکالے اللہ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پر باقی رہے اور نبی کی شفاعت اور قرابت سے ابو طالب کی عذاب میں تخفیب بھی ہو جائے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے نچلے طبقے سے کھیج کر جہاں پورا بدناک میں ڈوبا ہوا تھا اللہ کے نبی نے جہنم کے بالکل کنارے کھڑا کر دیا پورا جسم جہنم سے آداد ہو چکا ہے اور صرف بھوٹنا جہنم میں آئے تو اللہ کا قول بھی اپنی جگہ پر باقی ہے کہ کافی جہنم میں رہے گا اور نبی کی شفاعت بھی ابو طالب کو فائدہ پہنچا رہے گا ابو طالب کو صرف آگ کی جوتی پہنائی ہے لیکن اس کا بھی اتنا اثر ہوگا وَقَانَ يُغْلِ مِنْهُ دِمَاغَهُ کہ ان کا دماغ کھول رہا پورا جسم آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ہاتھوں سے نبی کی مدد کی انہوں نے پورے جسم سے نبی کی مدد کی اپنی زبان سے نبی کی مدد کی اپنی آتھوں سے نبی کی مدد کی اپنے کانوں سے نبی کی مدد کی لیکن اپنا پاؤں اپنے باطل دین پر ہمیشہ قائم رکھا اس لیے پاؤں تو جہنم میں رہے گا لیکن پورا جسم جہنم سے آزاد رہے گا یہ خصوصیت کسی اور کافر کی نہیں ہے یہ صرف اور صرف رسول پاک کے جچا ابو طالب کی خصوصیت اس لیے میرے دوستو ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں لیکن ہم آل سنت والجماعت ہیں رسول پاک سے یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں حضرت علی سے سچی محبت رکھتے ہیں ان سے محبت رکھنے ہی کی وجہ سے ابو طالب کے مسئلے پر ہم لوگ بحث نہیں کرتے اور تقریریں نہیں کرتے لیکن جب کوئی حکم شرع پوٹتا ہے تو حکم شرع بتا دیا جاتا ہے آل سنت کا موقع کوئی پوچھتا ہے تو آل سنت کا موقع بتا دیا جاتا ہے لیکن ہم اس مسئلے کو بحث میں نہیں لاتے ہم اس مسئلے کو چھیڑتے نہیں تم ان مسئلوں کو چھیڑ رہے ہو اور مسلمان کو برگلا رہے ہو اور تم یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ابو طالب کا کفر ثابت نہیں ہے ایمان ثابت ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو نہیں ایک داردن حدیثوں سے ابو طالب کا کفر ثابت ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے حضور کی مدد کی حضور کی خدمت کی حضور علیہ السلام پر اپنے تن مندھن کو قربان کیا اس لئے ہم اس کی رعایت میں ابو طالب کو زیر بحث نہیں لاتے ہیں تاکہ حضرت علی کو عذیت نہ پہنچیں رسول پاک کو عذیت نہ پہنچیں کسی کے باپ کو اور کسی کے چچا کو بار بار کہا جائے گا کافر ہے کافر ہے کافر ہے تو عذیت پہنچے گی کی نہیں پہنچے گی تو ہم رسول پاک کو عذیت نہ ہی پہنچا سکتے ہیں ہم حضرت علی کو عذیت نہ ہی پہنچا سکتے ہیں لیکن جو جمہور کا موقف جو اہل سنت کا موقف جو فقہ اور مشتہدین کا موقف ہے جب حکم شرع پوچھا جائے گا تو صرف اور صرف حکم شرع بیان کیا جائے گا کبھی ہم نے اس مسئلے پر تقریر نہیں کی لیکن ہمارے احباب نے فرمائش کی تو پہلی بار آج میں اس مسئلے پر تقریر کر رہا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں الحمدللہ آل سنت کا جتنا مسئلہ ہے آل سنت کے جتنے اقائد ہیں آل سنت کے جتنے معمولات ہیں اور آل سنت کے جتنے خصائص ہیں وہ سب کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں اور انہی اقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ سارے صحابہ حق پر ہیں کوئی صحابی جہنمی نہیں ہے سارے صحابی جنتی ہیں سارے صحابہ حق پر ہیں تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں فلا یافتہ ہیں قطعا یقینا مسلمان ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں جن سے اطلاع راضی ہو ہم بھی ان سے راضی ہیں اس لئے ہم امیر معاویہ سے بھی راضی ہیں اور صدی کے اکبر سے بھی راضی ہیں حضرت علی سے بھی راضی ہیں عثمان غنی سے بھی راضی ہیں حسنین کریمین سے بھی راضی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچ کر فرمایا بیٹی فاطمہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو بیٹی فاطمہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں تو نبی نے کیا تعلیم دی بیٹی فاطمہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنی سوتیلی ماں عائشہ سے بھی محبت کرو کیونکہ ان سے محبت کرو گی تو مجھے خوشی حاصل ہوگی جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو نبی نے امیر ماں عائشہ سے محبت کی ان کو اپنے رشتے میں شامل فرمایا اور ہر رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا ہر نصب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا لیکن سعدات کرام کا رشتہ اور سعدات کرام کا نصب کبھی منقطع نہیں ہوگا رسول پاک نے شاد فرمایا ہر رشتہ اور ہر نصب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا لیکن میرا نصب اور میرا سسراری رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا تمہارا رشتہ تو رسول پاک سے پتا نہیں ثابت ہوگا کی نہیں ثابت ہوگا لیکن امیر ماں عائشہ وہ ہیں کہ پانچویں پشت میں رسول پاک سے مل جاتے ہیں اور رسول پاک کے صالح ہیں رسول پاک کے سسراری رشتے میں ہیں رسول پاک کا رشتہ دنیا میں بھی باقی رہے گا قیامت میں بھی باقی رہے گا تمہارا رشتہ رہے کی نہ رہے امیر ماں عائشہ کا رشتہ دنیا سے لے کر آخرت تک باقی رہے گا بے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت عظمت صحابہ اگرام نارے تکبیر نارے رسالت اس لیے میرے دوستوں اہل سنت کے موقع پر مضبوطی سے قائم رہے ہیں اور یاد رکھو اس دور میں اہل بیعت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کرنا یہ خارجیت ہے اور صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیعت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رفضیت ہے اور دونوں سے محبت کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں اہل بیعت کا دامن ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجمہ ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اب دیکھو اصلی سید کی پہشان کیا ہوگی اصلی سید کی پہشان یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے موقع پر پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے ہیں حضور گلدار ملت کن کی اولاد ہیں بتائیے حضرت علی کی اولاد ہیں سرکار مسولی کی تو ہی ہیں ان کا سلسلہ نصب کہاں سے چلتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور حضور کی نسل چلی ہے حضرت فاطمہ تظہرہ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے امام حسن امام حسین انہی سے سادات کرام کا سلسلہ چلتا ہے تو حضور سرکار ملت حضرت علی کی اولاد ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں لیکن حضور گلزار ملت سے تم پوچھو ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے یہ کہیں گے جو میرے آلہ حضرت نے لکھا جو تمام محدثین نے لکھا تمام فقہہ نے لکھا ائمہ مشتہدین نے لکھا رشتہ جو دنیاوی رشتہ ہے نسبی رشتہ ہے وہ الگ ہے اور ایمانی رشتے کی شان الگ ہے ایمان کا رشتہ ہر رشتے پر مقدم ہے اگرچہ حضرت علی کی اولاد ہیں لیکن ان سے جب عقیدہ پوچھا جائے گا تو یہی عقیدہ بتائیں گے کہ جو اہل سلط کا عقیدہ ہے وہی میرا بھی ہے یہ ہے اصلی سید کی پہشان اب میری تخریر ختم ہو گئی انشاءاللہ پھر کبھی ضرورت پڑے گی تو ایک دو ٹبلیٹ دینے کے لئے پھر آ جاؤں گا اب دیکھئے میں مسلسل سفر سے ہوں کتاب دیکھنے کے بھی فرصت نہیں ہے لیکن میرا چیلنج ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں اور جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا ہے ایک ایک لفظ میں سوچ سمجھ کر پڑتا ہوں اور اگر کوئی چاہے تو میں اس کتاب میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ جیسے حدیث پڑھی وہی صحیح حدیث کی اور ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ کتابوں کے روشنی میں چار پانچ گھنٹہ مفصل بیان ہو جائے گا جتنی سکوک اور صبحات ہیں سب دور کر دیے جائیں گے ہم لوگ پڑھیا مولوی رہی ہیں کہ دس بھائی دس کی کمرے میں پیٹ کر آؤ مناظرہ کرلو آؤ مناظرہ کرلو اللہ یا رسول اللہ زندہ بھاد زندہ بھاد جنتی زندہ بھاد زندہ بھاد اللہ اکبر یا رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا تَتَمَنَّوْ لِقَالْ عَدُوِ دشمن سے موت بھیڑ کی تمنہ نہ کرو چھیڑ چھان نہ کرو فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَصْبِرُوْ لیکن جب دشمن چھیڑ دے تو چھوڑو نہیں چھیڑو نہیں اور دشمن جب چھیڑ دے تو چھوڑو نہیں تو ہم لوگ دس بھائی دس کے کمرے میں بیٹ کر مناظرہ کا چیلنج نہیں کرتے ہیں تین دن کے بعد ہم لوگوں کو خبر لگے گا رہے صاحب وہ تو مناظرہ کا چیلنج فلا سامنے کیا تھا آپ گئے نہیں میں کس کے سامنے کیا تھا کس کو بتایا تھا میرے پاس فون کر دیا ہوتا کوئی تحریر بھیج دیا ہوتا سب سے پہلے تو آپ اپنا موقف کیلئے کیلئے کہ حضرتِ امیرِ مابیہ کے بارے میں آپ کا موقف ہے کیا پہلے اپنا موقف تحریری طور پر لکھ کر بھیجئے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنے کیلئے کسی اور کی ضرورت نہیں حضور گلزار ملت کا خادی میں ہی کافی ہے سبحان اللہ ہمارے اسٹیج کی صدارت حضور گلزار ملت کریں گے اور متقلم کی حیثیت سے میں بات کروں گا سبحان اللہ تخریر ختم ہو گئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اب ایک ضروری اعلان سن لیجئے سنیے بھائی کہاں بیٹھا دیکھئے اب بادشاہوں کا دور ختم ہو گئی اسلامی سلطنتیں تھی تو السامی سلطنتوں کے اور بادشاہوں کی طرف سے ہر شہر میں قاضی ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کے تمام آئلی اور خارجی مسائل اور مقدمات کا فیصلہ کرتی تھے لیکن اب جمہوری حکومت چل رہی اسلامی حکومت نہیں اس لیے اسلامی بادشاہوں کی طرف سے جو قاضیانے اسلام کا تقرر ہوتا تھا اب اس کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ہمارے فقہائے کرام نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان مل کر کے یا کسی بھی ملک کے مسلمان مل کر کے کسی آدمی کو قاضل قضات بنائیں تو وہ پورے ملک کے مسلمانوں کا قاضل قضات ہو جائیں الحمدللہ برعیلی شریف کے سمینار میں پورے ملک کے آئے ہوئے علماء اکرام مفتیان اعظام نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و عزوان کو پورے ہندوستان کا قاضل قضات بنائے اور حضور محدث قبیر کو نائب قاضل قضات بنائے اور قاضل قضات کو یہ اختیار ہے کہ ہر ہر شہر میں وہ قاضی مقرر کر سکتا ہے قاضل قضات بادشاہ اسلام کے حکمے میں ہوتا ہے حاکم اسلام کے حکمے میں ہوتا ہے ہر ہر شہر میں وہ قاضی مقرر کر سکتا ہے اور جس کو وہ قاضی مقرر کر دے گا اس کے فیصلے کی وہی حیثیت ہوگی جو بادشاہ اسلام کے فیصلے کی بھی تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے زمانے میں پورے ہندوستان کے لئے حضور صدر شریعہ علیہ الرحمت و رزوان کو قاضی اشرا مقرر فرمایا تھا حضور اعلیٰ حضرت ایک دن اسٹیج لگاتے ہیں دری بچھاتے ہیں قالین بچھاتے ہیں دمات اور قلم رکھا جاتا ہے بڑی چہل پحل ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا معاملہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صدر شریعہ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو پورے ہندوستان کے لئے قاضی اشرا مقرر کرتا اور حضرت بفتی برحان الحق صاحب علیہ الرحمت و رزوان کو آپ کا نائب مقرر فرمایا اور کہا آج سے آپ مسلمانوں کے فیصلہ اور مسلمانوں کے مقدمات کی سماعت کیجئے آپ لوگوں کے فیصلے کی وہی حیثیت ہوگی جو قاضی اسلام کے فیصلے کی ہوتی ہے حضور تاج شریعہ علیہ الرحمہ پہوز سے شہروں میں قاضی مقرر کی لیکن لکھنو میں جو ہندوستان کا کیپٹل ہے ہندوستان یوپی کا کیپٹل ہے ہندوستان کا کیپٹل تو دلی ہے یوپی کا کیپٹل لکھنو ہے پورے لکھنو میں اہل سنت کا کوئی قاضی نہیں تھا ایسا قاضی جو مسلکِ آلہ حضرت کا پاوند مسلکِ آلہ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا حضور قائدِ ملک حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب تبلہ دامت فیدہم اور حضور محدثِ کبیر حضرت علامہ زیال مصطفی صاحب تبلہ جو نائب قاضی القضاة فی الہند ہیں اور حضور اسجد میاں جو قاضی القضاة فی الہند ہیں ان دونوں بزرگوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضور گلزارِ ملت مدذلہ العالی کو پورے لکھنو شہر کا قاضی شرح مقرر فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ تاجو شریع انہیں پورے لکھنو شہر کا قاضی شرح مقرر فرمایا اب لکھنو کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے نکا تلا فز خلا وراست وغیرہ کے مسائل جس میں قضاء قاضی کی ضرورت پڑتی ہے کوٹ کا چہری میں نہ لے جا کر کے حضور گلزارِ ملت کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کریں اور جو کتاب و سنت کے روشنی میں یہ حضرات فیصلہ فرمائیں اس کو قبول کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور گلزارِ ملت اب لکھنو میں شہادت لے کر یا ترق موجبہ کی روشنی میں رویتِ حلال کا اعلان بھی فرمایا کریں کب سے روزہ شروع ہوگا کب عید کرنی ہے یہ لکھنو میں حضور گلزارِ ملت قاضی ہونے کی حیثیت سے اعلان فرمائیں گے الحمدللہ مرکز کی طرف سے لکھنو کے لیے حضور گلزارِ ملت کو قاضی شرع مقرر کیا گیا ہے میں حضور گلزارِ ملت کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضور اسجد میاں اور حضور محدثِ کبیر نے یہ سند بھی ان کے نام لکھ کر دی ہے الحمدللہ آج موقع ہے کل ہی لے کر کے آیا ہوں تو میں یہ سند حضور گلزار ملت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یہ سند قبول فرمالیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت جانشینِ سرکارِ مساولی بیٹھ جائیے آپ حضرت جیسے بیٹھے تھے آپ حضرت جس طریقے سے بیٹھے تھے عدب کے ساتھ ویسے ہی عدب کے ساتھ بیٹھے رہے اور حضور گلزارِ ملت کے نائب کی حیثیت سے لکھنو میں حضرت مولانا عنی سالم سیوانی کو نائب قاضی مقرر کیا گیا حضرت مولانا عنی سالم سیوانی جماعتِ علی سنت کے بہت قابل اور بہت ہی باصلاحیت علم ہیں ان کو حضور گلزارِ ملت کا نائب مقرر کیا گیا ہے اور مولانا عنی سالم سیوانی کی سند بھی میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سند بھی حضور گلزارِ ملت کی خدمت میں پیش کر دوں حضرت لکھنو جائیں گے تو ان کے حوالے پیش کر دیں حضور گلزارِ ملت کی خدمت میں پیش کر دیں ملت کی خدمت میں پیش کر دیں ملت کی خدمت میں پیش کر دیں بھی شمالے پیش کر دیں ی بہت آمنی تک bought